جیسا کہ سب کو اطلاع ہے کہ سارے ملک میں کورنا پینڈیمک اور کوویڈ پروٹیکل نافی سے اور بالخصوص تلنگانہ کی گورنمنٹ تلنگانہ کی گورنمنٹ جیو ایم ایس نمبر ون فرس جنوری ٹو تھوزن ٹویٹی ٹو یہ اعلان کر دی کہ کوویڈ پروٹیکل کو فالو نہیں کیا گیا تو خانونی کاروائی کی جائیں گی اس کے برقس یہ دیکھا جا رہا عرصے دراز سے کہ ساؤڈ زون ڈیویژن کے اندر خانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے یا لائن آرڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے موسیٰ سل کل رات سے ملک پہ تھلکے کے اندر کئی نکڑوں پہ ڈی جے پٹاخے باجے رات کے تین وجہ تک چلتے رہے پھر آج صبح سے اکبر الدین اویسی اور احمد بلالہ اور ان کے ہواریوں کے ساتھ نکل کے جلوسہ نکال کے پورے محلوں کو پریشان کرے پٹاخے باجے دریافت کرے کے کس بات کا جلوس نکالا جا رہا وہ تو چار منہوں کا اناغریشن کرنے آئے تھے لوگ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خانون صرف غریبوں کے لیے کمزوروں کے لیے ہے بے سہارا لوگوں کے لیے ہے اگر کوئی شخص اتفاق سے اگر ماسک لگا نہ بھول جائے تو اس پہ ہزار روپے کا چالان ڈال رہی ہے ہیدر آباد کی پولیس ہیدر آباد کی پولیس خالی ماسک نہیں لگانے پہ جو چالان جمع ہوا خریب تین سو کورڑ روپے جمع کی ہے ان لوگوں نے ہیدر آباد پولیس نے اور کھلے عام میں جب اتلاع ہوئی تو میں کمیشنر سے ڈی سی پی سے اے سی پی سے انسپیکٹروں سے سب سے نمائندگی کرا کہ بھئی یہ کیا تماشا ہے یہ بند کرو کوئیٹ پروٹوکل ہے خانون سب کے لیے برابر ہے لیکن پولیس کا کوئی ریسپانس نہیں آتا بلکہ ڈی سی پی صاحب اے سی پی صاحب انسپیکٹروں کی موجودگی کے اندر ڈی جے بج رہے باجے بج رہے گانے چل رہے جلوسہ لے کے پھرتے پھرتے ایم بیٹی آفیس کے سامنے آکے شرنگزی کرے اکبر ادن اویسی خود براست موجود تھے احمد بلالہ سامنے ناچ رہے تھے اکبر ادن اویسی ڈی جے کے اوپر اور تقریباً آج شہر کا ماحول یہ ہے کہ تمام گانجے کے کاروبار کرنے والے اوخاف کے زمینوں پہ خبزہ کرنے والے اسکولہ بیچنے والے گورنمنٹ لینڈ بیچنے والے خبرستان بیچنے والے شمشان گھاٹ بیچنے والے معمول سول کرنے والے کوئی گھر بنا رہا ان سے معمول سول کرنے والے یہ ایسا ایک مافیا بن گیا آج پورے گجٹیوں کی ایک گینگ لے کے ام بیٹی آفیس کے سامنے ڈی جے کے اوپر رس کرنا ناچنا گانا پٹاکے پھوڑنا اس بات پہ اعتراض کرتے ہوئے پولیس والوں کو توجہ دلائے کہ بھئی یہ بن کرو پولیس بن کرنے میں ناکام ہوئی اور اس کے برقس تحریک کے کارکنوں کو اطلاع ہوئی تو ہزاروں کی تعداد میں تحریک کے کارکن بھی جمع ہوئے بہرحال آپ خود آج سارا مسلم معاشرہ یہ دیکھ رہا جہاں اومیکران اور کرونا سے جو غریبوں کی معاشیت تباہ ہوئی آج ان کا کوئی پورسانے حال نہیں ہے الحمدللہ تحریک پرجا دربار چلا کے غریبوں کی مدد کر رہی آج لاکھوں روپے کے پٹاکے چھوٹ رہے ہزار روپے کے بینر لگ رہے اور اکبر الدین اصد الدین کی گلوشی کے لیے ہزار روپے کے پھول بچھا جا رہے کیا یہ تماشا ہے اور اس کے خلاف کوئی قانونی کارکن نہیں ہے ایسا دکھ رہا کہ یہاں کے پولیس سٹیشنوں کو آکشن کر دیئے اور ایم ایم کے راوڈی شیٹروں کے حوالے اصد الدین کے راوڈی شیٹروں کے حوالے مافیا کے حوالے پولیس سٹیشن ہو گئے یہاں ایف آئی آر انسپیکٹر نہیں بناتا بلکہ یہاں ان کے راوڈی شیٹر ہیں ایف آئی آر جس پہ چاہے بناتے گھروں پہ بینر لگانا بینر نے لگا ہے تو گھروں کو ٹوڑا دیتے بول کے ڈرارے لوگوں کو کئی لوگاں کنسٹرکشن کر رہے کنسٹرکشن کریں گے تو ٹوڑا دیں گے معمول دو یہ میں نے بول رہا ہوں آپ میڈیا کے لوگ ہیں نکل کے پورا تحقیق کیجئے گلی گلی میں تحقیق کیجئے کیا یہی ہے کیا مجلس اتحاد المسلمین آج موزز مسلم معاشرہ پریشان ہے یہ گھنڈا گردی سے اور اللہ کا کرم ہے کہ ایک اچھی اطلاع یہ ہے کہ اب آدھار کارٹ سے اوٹر کارٹ لنک ہو رہا بیس سال سے بوکسنگ کے ذریعے جو جیت کیا ہے یہ گھنڈا گردی مافیا گردی چل رہی ہے اور اگر بوکسنگ نے ہوئی تو دونوں بھائیاں بھی الیکشن ہار جاتے نئی خیادت آئیں گی نئے نوجوان بچے جیتیں گے ایم پی ایم میلے بنیں گے کارپریٹر بنیں گے پڑے لکھے خابل لوگ سامنے آئیں گے یہ مافیا ختم ہوں گا مجلس بچہ او تیری گوشتہ پچیس سال سے اس مافیا کے خلاف کام کر رہی جو اوخاف کے پانچ لاکھ کورڈ روپے کی لوٹ ہوئی اس کے خلاف ہمارا اتجاج ہے میں آج ہوم منسٹر صاحب جناب محمود علی صاحب سے بھی فون پر رابطہ کر کے ان کو بھی توجہ دلایا اس مسئلے پہ کہ وہ یہ حالات ہے شہر میں اتنے مڈرہ ہو رہے ہیں اس کی پیچھے کون ہے آپ تحقیق کریں گے تو کہیں نہ کہیں یہ اکبر الدین اکبر الدین سے جا کے لنکھ ہو رہے ہیں ان کی پوش پنائی سے پولیس کی سرپرستی سے گھنڈا کر دی چڑھ رہی آج گانجے کے کاروبار کون کر رہے آپ اس کی تحقیق کریں گے تو جا کے یہ اکبر الدین اکبر الدین کے لوگ نکلتے آج ظلم ستم اور اس کے خلاف آج یہاں آکے تماشا کر رہے اور تماشے کا جواب الحمدللہ مجلس بچہ او تحریک اور اس کے کارکنوں نے اچھا ڈٹکے دیا ڈٹکے دیا اور ایسا جواب دیا کہ پھر یہ اکبر الدین سو بھاگنے لگے نکل کے پولیس کو پھر میں وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر سونتے لاب رویہ اختیار کریں گے ایک طرفہ کاروائی کریں گے خانون کے نام پہ کمزوروں کو ستائیں گے اور بلخصوص ساؤت زون پولیس جو تماشا کر رہی میں سی بی آنن صاحب کمیشنر پولیس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ریپورٹ طلب کریں کہ کوویڈ پروٹوکل کو توڑنے والے ایمیلیس کے ساتھ ساتھ ان کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ اس پولیس ادھے داروں پہ بھی کاروائی کریں شوکاز نوٹیس دیں ان کو کہ ان کی موجودگی میں یہ کوویڈ پروٹوکل توٹا کیسا اے سی پی ڈی سی پی کی موجود میں ڈی جے بجا کے لوگوں کو جمع کریں کیسا کیا خانون ہے مزاق حکومت ہے میں کیسی آر صاحب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی تحقیق کرائے ورنہ جنگل راج بن جائیں گا ہیدر آباد کے اندر آج گانجے کے کاروبار کرنے والوں کو کیوں کاروائی نہیں کی جاتی اس لیے کہ وہ ایم ای ایم کی سرپرستی میں ہے آج دھول پیڑ سے جتنا گانجہ آتا اور سیٹی میں جتنا بھی جتنا جتنے ڈیلر آئے وہ پورے حسد الدین اکبر الدین سے کنیکٹڈ ہے اور یہ مافیا کو اگر رکا نہیں جائیں گا تو شریف شہریہ ہاں رہنا مشکل ہو جائیں گا میں آپ کے میڈیا کے ذریعہ دبان گزارش کرتا ہوں کہ ان پر خانونی شکنجہ کسے اور اس شہر کے امنامان کو باقی رکھے یہ گھنڈا گردی بھئی ہم خانون سے ہنچے تو نہیں ہے نا کوئی خانون سے اوپر نہیں ہے چاہے وہ ایم پیرن دو ایم ملن دو میں بھی ایک پچیس سال ایم مل لے دیکھا امان اللہ خان کو لیکن کبھی بھی خانون توڑ کے کام نہیں کرے خانون کے مطابق کام کرے غریب عوام کے لیے کام کرے مظلوموں کے لیے کام کرے اب تو ایسا ہو گیا مافیا ایک چھوٹا راجہ نہ رہے اکبر الدین آ رہے تو ایک چھوٹا راجہ نہ رہے دعود ابراہیم آ رہے جیسا گاڑی میں مافیا سیکیورٹی بندو خالے کے کالے اینکا لگا کے ہر محلے میں دہشت کر رہے کم سے کم آپ لوگ بھی میڈیا کے ذریعے اس بات کو اٹھائیے تحقیق کیجئے معلوم کریے کتے لوگ خوش ہے ان لوگ کے مافیا سے کتے لوگ آج کھانے کی ہے کہ روٹی کے لیے پریشان ہے میں پرانے شہر کے گھر گھر پہ جاتا ہوں طلاب کٹے کے گھر پہ یا خود پرے گھر 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 پہ بابا نگر کے کالا پھتر مصری گنج وٹا پلی آپ جا کے حالات دیکھو آج دواؤں کے لیے برخہ پوش خواتین آج پریشان ہے گھروں میں بیمار پڑے ہوئے لوگا لیکن ملے ہے کہ باجے بجا رہا ڈی جے بجا رہا دواؤں خانے تو کفلہ ڈال کر رہے کہ کوئی غریب کا علاج نہیں کرتے اس نائنصافیوں کے خلاف منجلس اتحاد المسلمین ہمارے اسلاف کی جماعت ہے اس جماعت کو اس مافیا سے آزاد کرانے کے لیے منجلس بچاو تحریک آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں انشاءاللہ اپنے طاقت ور امیدوار کو اتاریں ان دونوں بھائیوں سے ہم ڈٹ کے مخابلہ کریں گے اور مجلس بچاو تحریک کامیاب ہوئیں گی بائیومیٹرک الیکشن ہوں گا کوئی دو اوٹ نہیں ڈال سکتے اور اللہ سے پور امید ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں ڈالیں گا وہ حق کا ساتھ دیں گے اور مجلس بچاو تحریک کا ایم لے اور ایم پی ہوں گا اس مافیا کا خاتمہ ہم کرنے کے لیے جدو جہد کریں گے شکریہ